دیا سلائی روشن کر کے میں احتیاط سے علماری سے اترا اور پھر سیدھا بجلی کے بٹنوں کی طرف بڑھا باری باری بٹن دبائے دوسرے ہی بٹن پر کمکمہ روشن ہو گیا میں بغور تمام علماریوں کا جائزہ لینے لگا پھر میری نظر کونے والی علماری پر جم گئی وہ ساخت میں باقی علماریوں سے الگ تھی یعنی وہ واحد ایسی علماری تھی جس کے دروازے میں شیشے لگے ہوئے نہیں تھے اور جس کے کنڈے میں نفیساں قفل لگا ہوا تھا میں تیزی سے آگے بڑھا اور بلا تکلف چھوری قفل میں پھسا کر زور کا جھٹکا دیا اس کے ساتھ کھٹکے کی بلند آواز آئی میں نے دیکھا کہ قفل تو نہیں ٹوٹا البتہ کنڈی کا قبضہ اکھڑ کر چھول رہا ہے میں نے جلدی سے علماری کا دروازہ کھولا اندر نظر پڑتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اسلام علی کا اندازہ صدفی صدرست نکلا تھا سامنے ہی ایک بہت خوبصورت اور نفیس رائفل علماری میں درچھی کھڑی تھی اس پر ایک دوربین بھی فٹ تھی جس پر ایک مخملی غلاف چڑھا ہوا تھا میں نے چھوری قریب رکھی میس پر ڈالی اور بے تابی سے ہاتھ بڑھا کر رائفل اٹھا لی میرا اندازہ درست نکلا وہ مشہور زمانہ ستر موڈل وینچسٹر رائفل تھی اس کی چمکدار پالش والی نقشی باڈی سے لگ رہا تھا کہ وہ امریکی رائفل زیادہ سے زیادہ سال دو سال پہلے تیار کی گئے ہوگی اس میاری دورمار رائفل پر موجود دوربین بھی شایانے شان تھی میں نے اسے ہاتھ میں اور پھر شانے سے لگا کر دوربین سے دیکھا تو دلخوشی سے بلیوں اچھلنے لگا اتفاق سے میں بھی اس رائفل سے نشان بازی کر چکا تھا میرے مقصد کے لیے اس سے بہتر رائفل کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی میں نے رائفل میں اس کے ساتھ کھڑی کر کے گولیوں کی تلاش میں علماری کا جائزہ لیا مجھے فوراں ہی اس خانے کے نجلے حصے میں سرخ لکھائی میں حروف ونچسٹر سوپر ایکس برینڈ کی بیس گولیوں والا گتے کا ڈبا نظر آیا میں نے ہاتھ بڑھا کر جلدی سے اسے اٹھایا مگر ڈبا اٹھاتے ہی میرا دل معجوزی سے بھر گیا ڈبے کا برائے نام وزن بتا رہا تھا کہ اس میں ایک بھی راؤنڈ موجود نہیں اس کی سابقہ جگہ بھینک دیا میری خوشی اور جوش آرزی ثابت ہوئے اور ساری محنت بھی اکارت گئی اس منحوس نوین جوشی نے شاید راؤنڈز ختم ہونے پر ہی یہ قیمتی رائفل یہاں سجا رکھی تھی یا پھر وہ ضرورت پڑھنے پر اضافی رائفل کے طور پر اسے استعمال کرتا ہوگا رتن نے اسلام علی کو بتایا تھا کہ نوین جوشی نے حرام کی دولت سے کئی قیمتی شکاری رائفلیں خرید رکھی ہیں میں نے مایوسی دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تسلی تھی میری کاوش مکمل طور پر رائے گا نہیں گئی رائفل نہ سہی اس کی دوربین تو بہرحال میرے کام آئے گی نہ اس کے ذریعے میں میل بھر بلکہ اس سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود دشمنوں کا بہ آسانی جائزہ لے سکتا ہوں جبکہ انہیں کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ وہ میری نظروں کے دائرے میں ہیں میں نے رائفل ایک بار پھر اپنی گرفت ملی اور اس پر نصب دوربین کے پیچ کھول کر اسے اتارنے کے لیے چھوڑی اٹھائی تب ہی میری نظر رائفل کے سیفٹی لاک پر پڑی میں تھوڑا سا چونکا رائفل کے سیفٹی لاک کا رخ بالکل پیچھے کی طرف تھا جسے سیفٹی لاک کی تیسری پوزیشن کہا جاتا ہے مجھے معلوم تھا کہ سیفٹی لاک کی اس پوزیشن میں رائفل کا بولٹ، فائرنگ پن اور ٹریگر تینوں لاک ہو جاتے ہیں جبکہ دوسری پوزیشن میں جب سیفٹی لاک رائفل سے دائیں طرف گھوما ہوتا ہے بولٹ کو تو حرکت دے کر آگے بیچھے کیا جا سکتا ہے تاہم ٹریگر اور فائرنگ پن لاک ہونے کی وجہ سے گولی چلانا ممکن نہیں ہوتا جبکہ پہلی پوزیشن میں سیفٹی لاک کا رخ سامنے کی طرف ہوتا ہے اور گولی چلانے میں کوئی رکاوٹ ہائل نہیں ہوتی اور ٹریگر دباتے ہی رائفل چل جاتی ہے یہ تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ عادتاً سیفٹی لاک تیسری پوزیشن میں رکھتے ہیں مگر ایسا عموماً اس وقت کیا جاتا ہے جب رائفل لوڈ ہو خصوصاً جب ایک راؤنڈ رائفل کی نال میں موجود ہو مختصر یہ کہ رائفل کا سیفٹی لاک تیسری پوزیشن میں دیکھتے ہی میرے دل میں امید جاگٹھی شاید یہ رائفل لوڈ ہو اس کے شکم میں سوپر ایکس راؤنڈز تھس 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 بھرے ہوئے ہوں میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ سیفٹی لاک تیسری پوزیشن سے ہٹا کر دوسری پوزیشن پر کیا اور بولٹ کو پکڑ کر پیچھے گھینجا رائفل کے خلا میں نظر پڑتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا چیمبر میں اوپر تلے جمع کم از کم چار سو نہری راؤنڈز جگ مگا رہے تھے میں نے جلدی سے بولٹ آکے کر کے سب سے اوپر والا راؤنڈ نال میں پہنچایا اور ایک بار پھر بولٹ پیچھے گھینجا رائفل کے ایکس ٹریکٹر نے راؤنڈز کا پچھلا حصہ پکڑ کر اسے باہر نکال پھینکا میں نے فرش پر گرا راؤنڈ نظر انداز کر کے وہی عمل دہر آیا ایک اور راؤنڈ اچھل کر باہر گرا پھر تیسرا اور اس کے بعد چوتھا رائفل سے ہر راؤنڈ کے ساتھ میری مسررت بڑھتی جا رہی تھی میں نے قسمت آزمائی کے لیے ایک بار پھر بولٹ پیچھے گھینجا اس کے ساتھ ہی رائفل نے ایک اور راؤنڈ اگل دیا میں جانتا تھا ستر موڈل وینچسٹر رائفل میں زیادہ سے زیادہ پانچ راؤنڈ ہی سمونے کی گنجائش ہوتی ہیں میں نے خوشی سے لبریز دل کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے پانچوں راؤنڈز ڈھونڈ کر جمع کی اور رائفل کا ایمونیشن چیمبر ایک بار پھر لب لب بھر دیا اس کے بعد میں نے رائفل کی سلنگ چھوٹی کی اور اسے شانے پر لٹکا لیا مگر پھر خیال آیا کہ اس حالت میں علماری پر چڑھنا اور پھر روشن دانس سے چھت پر پہنچنا آسان نہیں ہوگا لہٰذا میں نے رائفل شانے سے اتار کر پہلے علماری پر رکھتی اور چھوٹی لباس میں اڑسنے کے بعد تھوڑی سی زور آزمائی کے بعد خود بھی علماری کے اوپر پہنچ گیا اس کے بعد رائفل سمیت چھت پر پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی میں نے کمرے کی بتی بند کرنے کی زہمت نہیں کی تھی کھلی فضا میں کچھ دیر گہرے گہرے سانس بھرنے کے بعد میں اچک کر اوپر والی چھت پر پہنچ گیا میں نے فوراں ہی رائفل شانے سے لگائی اور اس کا رخ اندازے سے دفتر کی اقبی سمت میں واقع پلانٹ کی چار دیواری کی طرف کر کے دوربین سے آنکھ لگا دی پہلے پہل تو مجھے گہری تاریکی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا دوربین سے نظریں ہٹا کر دیکھا تو اندازہ ہوا کہ سامنے درختوں کے چھنڈ ہائل ہیں میں نے ایک بار پھر دوربین سے دائیں آنکھ جوڑی اور رائفل کو دھیرے دائیں رخ پر حرکت دی تب ہی مجھے دوربین کے دائرے میں ایک دھندلا سا چوکور خانہ نظر آیا میں نے دوربین میں بدستور چھانکتے ہوئے دوربین کے اپنی طرف کے سرے پر موجود متحرک گھیرے کو پہلے ایک طرف اور پھر دوسری طرف گھمایا تھوڑی سی کوشش سے اجسے میں اکس واضح ہو گیا میرے دل خوشی سے اچھل پڑا وہ پلانٹ کی چار دیواری پر موجود نگران چوکی ہی تھی مجھے اس وقت وہاں ایک ہی گارڈ دکھائی دیا روشنی کم ہونے کی وجہ سے اس کی شکل واضح نہیں تھی البتہ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس وقت اس کا رخ پلانٹ کے اندرونی آہاتے کی طرف ہیں بغور دیکھنے پر مجھے اس کے دونوں ہاتھ خالی نظر آئے اس نے اپنی رائفل غالباً مچان میں ایک طرف ڈال رکھی تھی میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ملتے دیکھا غالباً اسے گہری نیند آ رہی تھی میں نے اسے قریب سے دیکھنے کے لیے دوربین کو زوم کیا اجسے میں اس کی جسامت بڑھ گئی البتہ اکس قدرے دھندلا پڑ گیا نشانے کے گول دائرے میں ایک دوسرے کو کاٹتی دونوں لکیروں کا سنگم این اس کے سینے پر مرکوز تھا مجھے اعتماد تھا کہ میں اسے نشانہ بناوں تو پہلی ہی گولی میں مار گراؤں گا اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں دوربین کھما کر چار دیواری کے ساتھ ساتھ آگے بڑھانے لگا میرے سامنے لگ بھگ مکمل تاری کی تھی مگر میں دوربین آگے بڑھاتا رہا پھلاخر مجھے اگلی نگران چوکی بھی نظر آ گئی مجھے یہ دیکھنے میں مشکل پیش نہیں آئی کہ وہ مچان دو طرف سے آنے والی دیواروں کے سنگم یعنی چار دیواری کے کونے پر واقع ہیں اس لیے کوئی دو فرلانگ دور ہونے کے باوجود اس چوکی کا حجم کافی بڑا نظر آ رہا تھا یہ الگ بات ہے کہ میں دوربین کو مزید زوم کرنے کے باوجود وہاں کسی پہردار کو دیکھنے میں ناکام رہا کم از کم وقتی طور پر میرا مقصد پورا ہو چکا تھا میں ان نگران چوکیوں کے محل وقوع ان کی ساخت اور وہاں تائینات پہرداروں کی پوزیشن سے واقف ہو چکا تھا اور ان معلومات کو بوقت ضرورت اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام میں لاسکتا تھا مجھے یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ چار دیواری پر موجود تمام نگران چوکیوں کا باہمی فاصلہ لگ بھگ ایک فرلانگ کے قریب ہیں جبکہ چار دیواری کے کونے میں موجود چوکیوں کا حجم نسبتا زیادہ ہے رات ابھی گہری نہیں ہوئی تھی اور مجھے حرکت میں آنے سے پہلے ابھی کم از کم دو گھنٹے مزید انتظار کرنا تھا مگر یہ رائفل اور خصوصاً اس پر نسب دوربین ہاتھ لگنے سے میرے جوش و خروش میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا کہ اب مجھے اتنی دیر بیکار بیٹھ کر انتظار کرنا کٹھن لگ رہا تھا میں نے وقت گزاری کے لیے دوربین کی مدد سے نظروں کی حد میں آنے والے ایٹمی پلانٹ کے زیادہ سے زیادہ حصے کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا تھوڑی سی کوشش سے میں اوپری چھت پر پہنچ گیا سامنے نظر پڑتے ہی میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا ایٹمی پلانٹ کے مرکزی حصے کا وسی علاقہ میری نظروں کے سامنے تھا میں اگر چھت پر ایک حد سے آگے بڑھتا تو امارت کے سامنے سے لگ بھگ سوگز کے فاصلے پر گزرتی سڑک سے کوئی بغور میرا جائزہ لیتا تو شاید میرا حیولہ دیکھا جا سکتا تھا لہٰذا میں نے چھت کے وسط میں رکھ کر جائزہ لینے کا فیصلہ کیا سڑک پاردائیں طرف کوئی سوگز ہٹ کر موجود پلانٹ کی مختلف طرح کی مارتیں طاقتور کمکموں کی روشنی میں بقائے نور بنی ہوئی تھی اس اچھے خاصے فاصلے کے بعد اس روشنی کی کرنوں سے سڑک پر بھی اچھا خاصہ اوجالہ تھا رتن کے قبضے میں موجود ایٹمی پلانٹ کے نقشے کے جائزے کی بدولت مجھے معلوم تھا کہ سفید رنگ کے بہت بڑے بڑے ڈرموں کی شکل کی ان دو امارتوں میں ایٹمی ریاکٹرز ہیں ان دونوں کے ساتھ ہی ایک بلند و بالا مستطیل شکل کی امارتیں بھی ان کی مددگار مشینوں اور شاید ایٹمی اور کیمیائی مادوں کی زخیرہ گاہ ہوں گی سڑکے طرف دونوں ریاکٹرز اور مستطیل امارتوں سے پہلے وسط میں واقعے نسبتاً چھوٹی اور کم بلند امارتیں شاید شناخت اور سیکیوٹی چیکنگ کے مقاصد کے لیے تائینات عملے کے زیرے استعمال ہوں گی دن میں کام کی شفٹ کے دوران میں وہاں اچھی خاصی چہل پہل رہتی ہوگی مگر اس وقت مجھے وہاں کوئی زیروہ دکھائی نہ دیا میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے رائفل کی دوربین آنکھ سے لگائی اور فوکس ایڈجسٹ کر کے پہلے چھوٹی امارت کا جائزہ لیا اس کے دو بڑے اور دو چھوٹے دروازے تھے اس وقت وہ چاروں دروازے بند تھے بڑے دروازوں سے ہٹ کر دونوں طرف دیوار میں شیشے کی دیواروں والے دو کاؤنٹر دکھائی دے رہے تھے جن کی چار چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں باہر کھلتی تھی شاید اندر عملے کے بیٹھنے کی کرسیاں بھی موجود ہوں مگر اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا میں نے دوربین کا رخ وہاں سے ہٹا کر ریاکٹرز کی امارتوں سے آگے کا چائزہ لینے کی کوشش کی مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں روشنیاں نہ ہونے کے برابر ہیں سامنے کے رخ سے ہی جو بچی کچی روشنی وہاں پہنچ رہی تھی اس کی مدد سے مجھے وہاں ایک بلند و بالا چمنی اور لگ بھگ اتنے ہی اونچے دو چوکور شکل کے ستون نمہ مینار نظر آئے میرے لئے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ مینار اندر سے کھوک لیں مجھے دکھائی تو نہیں دے رہا تھا مگر میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان میناروں اور چمنی کے ساتھ بھی کچھ امارتیں ہوں گی جن کا رخ شاید سمندر کی طرف ہوگا میں نے دوربین کا رخ بائیں طرف پھیرا تو ان تمام امارتوں کی دوسری طرف واقعے پانی کی ایک فلک بوس ٹینکی میری نظروں کے سامنے آگئی کم از کم ڈیر دو فرلانگ فاصلہ ہونے کے باوجود وہ ٹینکی جتنی واضح نظر آ رہی تھی اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کا حجم اور بلندی غیر معمولی ہے اتنا تو سمجھنا بالکل مشکل نہیں تھا کہ جس دیو قامت دو رنگ ستون پر کانکریٹ کی وہ ٹینکی موجود ہے اس کی گول آئی کم از کم دس بارہ فٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ رہی ہوگی جبکہ اس زخیم ٹینکی میں بھی ایک ساتھ جانے کتنے ہزار گیلن پانی سما جاتا ہوگا میں نے اس ٹینکی سے مزید بائیں طرف دوربین کا رخ کیا تو مجھے اس طرف لگ بھگ مکمل اندھیرہ نظر آیا یہ منظر دیکھ کر میرا ماں تھا ٹھنکا میرے اندازے اور رتن کے نقشے کے مطابق ایک ایٹمی پلانٹ کو پانی کی مسلسل فراہمی جاری رکھنے کے لیے تعمیر کیا جانے والا ڈیم اسی طرف واقع تھا اگر یہ اندازہ بلکہ اطلاع درست ہے تو اس طرف بھی اچھی خاصی روشنی ہونا چاہیے مگر یہ اندھیرہ تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہا ہے میں نے اپنا اس طرح اب دبانے کے لیے خود کو تسلی دی کہ یہاں سے ایٹمی پلانٹ کا بائیں طرف والا حصہ واضح نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے ادھر چار دیواری زیادہ فاصلے پر ہو اور وہاں واقع ڈیم پر آویزہ کم کموں کی روشنی یہاں سے دکھائی نہ دے رہی ہو مگر میں اپنی گھڑی ہوئی اس توجیح سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں ہوا میرے اندازے کے مطابق تو اس ایٹمی پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے والا بجلی گھر بھی اسی طرف کہیں ہونا چاہیے اس کے بھی کوئی آثار دکھائی نہیں دیئے تب ہی سڑک پردائیں طرف سے دو ہیڈ لائٹوں کی روشنی بڑھتی نظر آئی میں غیر ارادی طور پر تین قدم پیچھے ہٹ گیا شاید کوئی گاڑی اس طرف آ رہی تھی اتنی رات ہونے پر تو یہ سیکیورٹی والوں کی جیپ وغیرہ ہی ہو سکتی ہے میں دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرنے لگا بلاخر دونوں روشنیاں بہت قریب آ گئیں حیرت انگیز بات مجھے یہ نظر آئی کہ اب وہ دونوں پہلو با پہلو دکھائی نہیں دے رہی تھی بلکہ اب وہ دونوں آگے پیچھے چل رہی تھی چند حیثانیوں میں مجھے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی وہ دراصل کسی موٹر کار کی ہیڈ لائٹس نہیں تھی بلکہ دو موٹر سائیکلیں آگے بڑھ رہی تھی دونوں موٹر سائیکل سوار کمانڈو یعنی بڑے دھبوں والی فوجی وردی میں ملبوس تھے اور انہوں نے اس خطرے سے آری مقام پر بھی ملٹری پولیس والے ہیلمٹ پہن رکھے تھے رائفلوں کی بجائے وہ دونوں پسٹول سے مسلح تھے میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آٹھ دس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے بائیں طرف نظروں سے اوجھل ہو گئے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ہمارا یہ قیاس خوش فہمی پر مبنی تھا کہ رات ہونے پر پلانٹ کی نگرانی اور پہرے کا انتظام مرکزی بھاٹک اور چار دیواری پر جا بجا موجود نگران چوکیوں تک محدود ہو جاتا ہوگا اس کے برعکس پلانٹ کی سیکیورٹی کے عملے کی طرف سے نہ صرف موٹر سائیکلوں پر شبینہ گشت جاری تھا بلکہ گشتی ٹیم کے ارکان پوری طرح مستعد بھی تھے میں نے اپنے آپ کو تسلی دی کہ ان موٹر سائیکل سوار گارڈز کی چستی پھرتی رات کے ابتدائی حصے تک محدود رہے گی جیسے جیسے وقت گزرے گا ان کا جوش و جذبہ تھنڈا پڑ جائے گا ویسے بھی میرے محدود مطالعے اور تجربے کے مطابق اس طرح کی ڈیوٹی نبھانے والے اگر طویل عرصے تک کسی غیر معمولی صورتحال سے دوچار نہ ہوں تو انہیں اس طرح کی ڈیوٹی رسمی کاروائی لگنے لگتی ہے اور ماں سوائے اس کے کہ خطرہ خود ان کے روبرو آ جائے وہ اس کی جستجو کھو بیٹھتے ہیں مگر میں نے فوراً خود کو سردنش کی یہ بھی اسی طرح کی خوش فہمی ہے جس کا ابھی ابھی تیا پانچا ہوا ہے ایسے میں میرے پاس مزید انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میں نے وقت گزاری کے لیے دوربین سے مزید مشاہدے کے لیے رائفل کی نال کا رخ دائیں طرف مور دیا نسبتاً کم بلند امارتوں کے ایک منتشر سے سلسلے کے بعد انتہائی دائیں جانب کوئی ڈھائی فرلانگ کے فاصلے پر غالباً بلکہ یقیناً ہومی جے بھابا کی آماج کا یعنی ریسرچ لیبارٹری کی امارات دکھائی دے رہی تھی وہاں نسبتاً زیادہ روشنی ہو رہی تھی دائیں طرف تفاتر اور رہائشی امارات تھی جبکہ بائیں طرف دور تک نسبتاً چھوٹے پیمانے پر ایٹمی امارت ہی سے مشابہ امارتیں دکھائی تھی وہاں مجھے ڈرم نمہ امارت تو نظر نہیں آئی البتہ دو چمنیاں اور پچھلی طرف پانی کی بالائی ٹینک کی نظر آ رہی تھی میں نے دوربین ریسرچ لیبارٹری کی امارتوں پر بار بار گھما کر نقشہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی پھر میری توجہ دائیں طرف والی امارتوں کی اوپری منزلوں پر مرکوز ہو گئی میں نے دوربین زوم کر کے گہری نظروں سے جائزہ لیا رتن کی طرف سے اسلم کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہومی جے بھابا انہی امارتوں میں سے کسی اوپری منزل پر مقیم تھا میں دل کے گہرائیوں سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے کسی طرح اس کی جھلک مل جائے یہ ٹھیک ہے کہ لگ بھگ پانچ سو گز کے فاصلے سے اتنا درست اور بے خطا نشانہ لگانا مشکل تھا کہ وہ پہلی ہی گولی سے مارا جائے جبکہ پہلا نشانہ خطا ہونے کے بعد اس کا دوبارہ زد میں آنا لگ بھگ ناممکن ہوتا پھر اس دوران میں دور مار رائفل کی گولی چلنے کے زوردار دھماکے کی گونج میلوں میل تک سنائی دیتی اور ایٹمی پلانٹ کا تمام سیکیورٹی سٹاف پاگل کتوں کی طرح مجھے ٹھونڈنے نکل پڑتا اور اس وقت تک چین کا سانس نہ لیتا جب تک میں ان کی گرفت میں نہ آ جاتا مگر اس کے ٹھکانے کا حتمی طور پر پتہ لگ جاتا تو شاید بعد ازاں اسے ٹھکانے لگانے کا مناسب موقع مل جاتا مگر میری تمام تر جستجوبے سمر رہی مایوس ہو کر میں نے کوشش ترک کر دی مجھے اب چھت پر چڑھے رہنا بیکار لگ رہا تھا لہٰذا میں رائفل اور چھوری سمیت پہلے نچلی چھت پر اترا اور پھر بانس کی سیڑی کے ذریعے آہاتے میں پہنچ گیا گھپ اندھیرے میں وہاں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مگر میں اندازے سے چلتا ہوا عمارت کے اقبی کونے سے مڑ کر ڈرائیوروں کے ٹھکانے تک پہنچ گیا اندر چھوٹا سا کمکمہ بدستور روشن تھا میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ایک بستر پر جا لیٹا میں کم از کم ایک ڈیڑھ گھنٹہ وہیں ٹھہرے رہنے کے ارادے سے آیا تھا مگر آتھا گھنٹہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ مجھے بے چینی ہونے لگی مجھے یہ احساس ستا رہا تھا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے اپنا مشن مکمل کرنے میں جانے کتنا وقت لگ جائے اور اس کے بعد جانے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے میں جتنی جلدی اپنی کاروائی شروع کر سکوں بہتر ہوگا ہو سکتا ہے سیکیورٹی کے عملے کی نظروں میں آنے سے بچنے کے لیے سازگار وقت کا انتظار ایک بےوقوفانہ غلطی کے علاوہ کچھ نہ ہو بلاخر اس طرح برداشت سے باہر ہو گیا اور میں ایک فیصلے پر پہنچ کر اٹھ کھڑا ہوا میں نے بستر کے سرحانے سے ایک دبیز تکیاں بھی اٹھا لیا تھا رائفل شانے سے لٹکائے اور چھوری ہاتھ میں تھامے میں ڈرائیوروں کے ٹھکانے کے اقب کی طرف چل دیا وہاں بھی گہری تاریکی نے میرا استقبال کیا البتہ اتنا ضرور دکھائی دے رہا تھا کہ سامنے ہی آہاتے کی بیرونی دیوار ہیں میں نے قریب پہنچ کر جائزہ لینے کی کوشش کی تو قدر مایوسی ہوئی وہ دیوار کم از کم دس فٹ بلند تھی میں کسی طرح بھی اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا میں نے دفتر کے اقب سے شیڑی لگا کر دیوار کے اوپر چڑھنے کا سوچا مگر پھر یہ خیال ترک کر دیا دیوار کے دوسری طرف اترنے کے بعد اگر میں خود کو ایسی جگہ پاتا کہ جہاں سے نکلنا مشکل ہوتا تو میرے لیے مسئبت کھڑی ہو جاتی کچھ سوچ کر میں تیزی سے آہاتے کی اقبی دیوار کی طرف بڑھا دیوار کی جڑ میں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دیوار بھی کافی اونچی ہے مگر اب میرے لیے فی الحال اس دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اترنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میں اپنی رائیفل اور تکیہ وہیں فرش پر رکھ کر تیزی سے امارت کی پچھلی دیوار کی طرف بڑھا اور اندازے سے بانس کی سیڑی تک پہنچ گیا میں نے سیڑی دیوار سے ہٹا کر دونوں ہاتھوں سے متوازن انداز میں لٹا کر تھام لی اور پھر اسے لے جا کر اہاتے کی اقبی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا میں نے ابتدا میں بیرونی حالات کا جائزہ لینے کے لیے دیوار کے اوپر تک چڑھنے کا فیصلہ کیا کچھ ہی دیر میں سیڑی کے دیوار سے اوپر کئی فٹ نکلے بازوں تک پہنچ چکا تھا میں نے احتیاط سے باہر جھانکا وہاں ہر طرف اندھیرہ تھا مگر یہ اندازہ لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی کہ اہاتے کی دیوار سے کوئی دس پندرہ فٹ ہٹ کر چھوٹے بڑے درختوں اور جھاڑیوں کا اچھا خاصا جنگل موجود ہے جبکہ دوربین سے کیے گئے مشاہدے کے مطابق اس جنگل کے ختم ہوتے ہی پلانٹ کی چار دیواری شروع ہو جاتی ہے وہیں چار دیواری پر کوئی ساٹھ ستر گز آگے نزدیک ترین نگران چوکی موجود تھی حد نگاہ تک جائزہ لینے کے بعد میں سیڈی سے واپس عمارت کے آہاتے میں اترا اور رائیفل شانے سے لٹکا کر اور تکیہ ساتھ لیے ایک بار پھر دیوار کے اوپری سرے پر پہنچ گیا میں نے پہلے تکیہ دیوار پر رکھا پھر میں خود بھی دیوار پر اترا اور دونوں طرف پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا دیوار کافی بلند تھی مگر میں بازوں کے بل لٹک جاتا تو زمین سے میرے پیروں کا فاصلہ بمشکل چند فٹ رہ جاتا اور میں تھوڑی سی کوشش سے بہ آسانی زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جاتا مگر میں یہ سوچ کر ہچکچا رہا تھا کہ نیچے اترنے کے بعد اگر مجھے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت یا ایک بار پھر وقتی پناہ حاصل کرنے کے لیے اس جگہ واپس آنے پر مجبور ہونا پڑا تو میرے لیے اس دیوار پر چڑھنا مسئلہ بن جائے گا تھوڑی سی سوچ بیچار کے بعد ایک ایسا طریقہ میری سمجھ میں آ گیا جس کی بدولت میں جب چاہتا واپس اس ٹھکانے پر وارد ہو سکتا تھا میں نے سیڈی کا وزن جانچنے کے لیے اس کے دونوں اوپری بازو پکڑ کر زمین سے اٹھانے کی کوشش کی وہ کافی بھاری تھی مگر میں اس کا بوجھ اٹھانے میں کامیاب ہو گیا میں نے پوری قوت صرف کر کے اسے فضاء میں تھوڑا اچھالا اور پھر اوپری سیرے سے دو ڈھائی فٹ نیچے سے دوبارہ پکڑ لی اس کے وزن سے مجھے اپنا توازن بگڑتا محسوس ہوا اس سے پہلے کہ میں دیوار سے لڑک کر اینٹوں کے پختہ فرش پر یا چار دیواری کے باہر جا گرتا یا گرنے سے بچنے کے لیے سیڈی ہاتھوں سے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا میں نے کسی نہ کسی طرح خود کو سنبھال دیا سیڈی بدستور میرے ہاتھوں میں جکڑی فضا میں مولک تھی کچھ تیر ٹھیر کر اپنا توازن مزید استوار کرنے کے بعد میں نے پہلے سے زیادہ سنبھل کر سیڈی کو اوپر کی طرف اچھالا اور پھر دونوں ہاتھوں سے کوئی مزید ڈیڑھ فٹ نیچے سے اسے تھام لیا اس بار بھی مجھے توازن بگڑتا محسوس ہوا یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ سیڈی کے وزن نے خود مجھے اپنا توازن برقرار رکھنے میں مدد فراہم کی مزید تین مرتبہ یہ کرتب دہرانے پر میں سیڈی کے وزن کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب ہو گیا میرا اندازہ تھا کہ اب سیڈی کو مزید اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں اب میں اپنا مقصد بخوبی حاصل کر سکتا ہوں میں نے احتیاط سے سیڈی کو آہستہ آہستہ امودی کی بجائے افقی رخ پر سیدھا کیا اور پھر اسے ترچھا کر کے دیوار کے دوسری طرف جھکانا شروع کیا اب میں سیڈی کو فٹ ڈیڑھ فٹ کر کے اپنی گرفت سے آزاد کر رہا تھا بلاخر سیڈی دیوار کے اوپر سے گزر کر باہر زمین پر ٹک گئی میں نے اسے دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا اور پھر تک یہ سمیت زمین پر اتر گیا میری آنکھوں کو تاریکی سے پوری طرح ہم آہنگ ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی میں سیڈی کو وہیں دیوار کے ساتھ لگا چھوڑ کر بلا توقف دائیں طرف آگے بڑھنے لگا میں احتیاط سے قدم بڑھا رہا تھا کہ پتھر اینٹ وغیرہ سے ٹکرا کر یا جھاڑی وغیرہ میں پاؤں علجنے سے زمین بوسنا ہو جاؤں میں آگے بڑھتے ہوئے وقفے سے دائیں طرف چلتی دیوار بھی چھولے تھا تاکہ راستے سے دور بھٹکنے نہ پاؤں اندازن کوئی ساؤگز آگے بڑھنے پر اچانک میرے دائیں طرف سے دیوار غائب ہو گئی میں ایک دم ٹھہر گیا اور قدرے پیچھے ہٹ کر ایک بار پھر دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا تب مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے دیوار دائیں طرف مڑ گئے ہیں اب مجھے کوئی ساؤگز کے فاصلے پر بائیں طرف اچھی خاصی روشن سڑک بھی دکھائی دے رہی تھی اس طرف بغور دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ میں ایک گلی کے درمیان میں کھڑا ہوں یعنی دیوار کے موڑ سے کوئی ساؤگز فاصلے پر ایک بار پھر کسی آہاتے کی دیوار شروع ہو جاتی تھی میں فوراں ہی نیم تاریک گلی میں مڑ کر آگے بڑھنے لگا میں جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا گلی میں اجالہ بڑھنے لگا سامنے سڑک کے بار لگ بھگ سواگز دور دوسرے ریاکٹر اور اس سے منسلک امارتوں پر جگمگاتے کم کموں کی کافی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی اگر کوئی ان امارتوں سے دوربین کے ذریعے اس طرف کا جائزہ لے رہا ہوتا تو میں بہ آسانی اس کی نظروں میں آ جاتا اور کچھ ہی دیر میں ایک آہانی ختم ہو جاتی سڑک کو قریب پا کر میں نے اپنے قدم بے آواز کر لیے اور اپنا بریٹا نکال کر اسے گولی چلانے کے لیے تیار کر لیا گلی کے سرے پر پہنچ کر میں نے احتیاط سے رات کے بعد مجھے ایک وسی خالی قطع دکھائی دیا اس سے آگے آگے رف طرف تا تاریخی کا مکمل راج نظر آ رہا تھا جبکہ سڑک کے دائیں طرف تا حد نظر کم بلند امارتوں کی بیرونی دیواریں اور غالباً پھاٹک اور دروازے بھی نظر آ رہے ہوں گے مجھے موٹسائیکل زوارگارٹس کی جوڑی کہیں نظر نہ آئی مگر میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں کسی بھی وقت واپسی کے پھیرے پر آ سکتے ہیں اور ان کی اچانک آمد پر میں بہ آسانی ان کی نظروں میں آ جاؤں گا یہ ٹھیک ہے کہ میں بائیں طرف چلتی امارتوں میں سے کسی میں گھس کر خود کو چھپانے کی کوشش کر سکتا ہوں مگر ضروری نہیں کہ مجھے این وقت پر کوئی دروازہ یا بھاٹک کھلا مل جائے جبکہ یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ تمام امارتیں واقعی انسانوں کے وجود سے خالی ہوں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سڑک پر چلنا ہر لحاظ سے خطرناک ثابت ہوگا بہتر یہی ہوگا کہ میں اسی راستے پر آگے بڑھوں جہاں سے یہاں تک پہنچا ہوں اس خیال پر یکسو ہونے کے ساتھ ہی میں واپس پلٹا اور تیزی سے گلی کے آخری سرے کی طرف بڑھنے لگا